موسیقی جے کے ارلی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی ترسیلی لائن مقامی لوگوں کے ریاشی مکانات کے اوپر سے ہیں جبکہ کہیں مقامات پر لکڑی کے کھمبے لگائی ہوئے ہیں اور کہیں جگہ پہ سبس درختوں کے ساتھ لائن نے باندھی ہوئی ہے جس سے جانی نقصانات کا خطرہ رہتا ہے اس لیے انہوں نے ظلہ انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان لکڑی کے کھمبوں کو ہٹایا جائے اور دوسری جگہ لگایا جائے تاکہ ان کی دیرانہ پریشانی ختم ہو جائے پیش ہے چرالہ سے ہمارے نمائندے کھلیک انجم کی ایک خاص ریپورٹ جناب آپ کا نام جناب میرا نام آشک اچھا آپ وارڈ نمبر دو میں رہتے ہیں جی وارڈ نمبر دو کیا مسئلہ ہے سر یہاں پر یہاں یہ لائٹ کا مسئلہ ہے سر یہاں یہ جو تار پھٹنگ ہے یہ گھروں کے اوپر سے ہے اچھا یہ جو تار لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مکانوں کے ساتھ میں بالکل یہاں پر خطرہ بھی ہو سکتا ہے یہاں یہ گھروں کے اوپر سے ہے جناب یہاں خطرہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور برہ میں یہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اور یہاں خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا آتے وقت آپ نے یہاں راستے میں دیکھا ہوگا جی جی یہاں پر یہ دپارمنٹ وارڈ پوری دلچسپی نہیں دے رہے ہیں مہنے پر آپ کرایا دیتے ہیں لیکن اس پر کوئی دلچسپی نہیں ہے پول یہاں پر پڑا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر راستیوں سے بھاندی ہوئی ہے تار اور درخت کے ساتھ آپ دیکھیں یہاں راستیوں سے بھاندی ہوئی ہے یہ کسی وقت نہیں گر سکتی ہے اچھا اچھا تو آپ کیا اپیل کریں گے ہم یہی دپارمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پھٹنگ اشی طرق کریں اور ہم اس خطرے سے محفوظ ہو سکتے ہیں تو یہاں پر جو پول پڑا ہوا یہ کتنے آرسے سے یہاں نیچے بڑھتا ہے انہوں نے اس کو دیفا بھی ہے ابھی تک انہوں نے اسے نہیں جوڑا ہے لیکن دپارمنٹ کے آدمی یہاں پر نہیں آئے لگانے کے لئے ابھی جب ان کو ہم شکایت کرتے ہیں آتے ہیں کہتے ہیں جڑائیں گے اور نہیں لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں جڑایا ہے اور یہ راستیوں سے آپ نے بھاندی ہوئی ہے ہاں یہ ہم ہی نے بھاندی ہے کیونکہ یہ چھات کے اوپر سے ہے یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اتنے جانتے ہیں ناصر جی آپ کیا کہیں گے آپ کے مکان سے اوپر سے تا ناصر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میرے مکان سے اوپر سے یہ راستی سے باندھی ہوئی ہے تو ہم نے مکان بھی بنانا تھا لیکن ہم کیسے ہیں اوپر والا چھات آپ نے بنانا تھا لیکن آپ نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے دپارمنٹ سے یہاں ایڈنسٹیشن سے گزارش ہے کہ دوسری سائیڈ سے جس لائن کو ہٹایا جائے گا لگایا جائے گا تو میں مکان بنا سکتا ہوں شکریہ سر بات کرنے کے لئے دوسری بات یہ بھی ہے سر یہ جی جی ہمیں مہنے پر آتے ہیں یہاں پر یعنی کرایا ہمارا بیل آتا ہے مہنے پر اور کبھی کبھی ہمیں لائٹ یہاں نہیں ہوتی ہے اور یہ دیفتی بھی نہیں ہے ٹرانسپارم کو کبھی ہمیں خود دیکھنا پڑتا ہے لیکن امپلائر نہیں آتے ہیں